اسلام علیکم آج انڈین سیکیورٹی فورسز پر دو بڑے حملے ہوئے جن میں کئی بارتی کمانڈوز حلاق اور درجنوں گاڑیاں نظر آتش ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے آج باروز بوت مہاراشتر کے زیلہ گڑ چورولی میں بارتی کمانڈوز کی گاڑی کو سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا بارتی میڈیا کے مطابق پندرہ کمانڈوز حلاق ہو گئے ہیں تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بارتی کمانڈوز کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق الادگی پسند ماؤ باغیوں کی کاروائی معلوم ہوتی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کمانڈوز کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آج صبح بھی الادگی پسند ماؤ باغیوں نے ستائیس مشینوں اور گاڑیوں کو اسی زلے میں نظر آتش کر دیا تھا لیکن اس واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا اس سے قبل ستائیس اپریل کو بھی اسی ریاست میں الادگی پسند ماؤ باغیوں کی جانب سے بارتی سیکیورٹی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تھا جس میں دو بارتی حلقار حلاق اور متدل زخمی ہوئے تھے جبکہ نو اپریل کو بارتی ریاست چھتیس گڑھ میں بی جے پی کے قافلے پر حملہ ہوا تھا جس میں چھے افراد حلاق ہوئے تھے حلاق ہونے والوں میں بی جے پی کے ایک رکن پارلیمٹ بھی شامل تھے چند دن قبل بارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ہی معمول کی گشت کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے حلقاروں پر الادگی پسند باغیوں نے حملہ کیا تھا جس میں بارتی سیکیورٹی فورسز کے چار حلقار حلاق ہو گئے تھے یاد رہے بارت میں چھتیس گڑھ کشمیر اور مہاراستر سمیت کئی ریاستوں میں ازادی کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں چین میں موجودہ بارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بارتی فورسز اور سیکیورٹی فورسز پر آئے روز حملے ہو رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے